السلام علیکم آپ سب کلائے کے مارے چینل کو سبسکرائب کرنے کا بہت شکریہ رخصتیوں کا وقت ہوا چاہتا ہے اور بڑی بڑی رخصتیاں ہو رہی ہیں اور ان بڑی بڑی رخصتیوں میں سب سے بڑی رخصتی قاضی ڈونٹ کیا قاضی ڈونٹ وہ شخصیت جس کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا جو اس نے کارنا میں سر انجام دیئے ہیں جو اس نے بغیرتیاں کی ہیں جو اس نے انصاف کا قتل کیا ہے خون کیا ہے وہ لکھا جائے گا ہسٹری میں قاضی جا رہا ہے چیمبر ورق قاضی نے شروع کر دیا ہے ایک دو دن میں قاضی کو بوکس میں ڈال کر ہاں جی رخصت کر دیا جائے گا حالانکہ قاضی نے بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے اکسٹینشن مل جائے اور یہ جو بغیرتی کر رہا ہے ہاں وہ کرتا رہے لیکن ہوا کیا کوئی اس کے کام نہیں آیا حالانکہ جو اس کے ملک ہیں انہوں نے بھی اس سے ایسا کام لیا جیسے کوئی کمہور کھوٹے سے لیتا ہے ہوتا بھی بچارا جو ہے نا اس کے اندر بھی کوئی نا کوئی عزت نفس ہوتی ہے وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے کہ بھئی پہلے جو ہے مجھے کھانا پینا دو تو پھر کام کروں گا لیکن اس کو کھوٹے کی طرح ویا ہے انہوں نے ہے ہے قاضی کھوٹے کو کھوٹے کی طرح واہ کے انہوں نے وہ وہ کام لیے ہیں کہ کوئی بھی غیرت مند انسان کبھی یہ چیز نہیں کر سکتا استیوہ دے کے چلا جاتا یہ نہیں کرتا لیکن قاضی نے وہ سب کچھ کیا بوٹ چٹے قاضی نے اور قاضی نے جو خدمت کی ہے بھوجی سرکار کی ہاں ان کے بھی بوٹ چٹتا رہا ہے صرف اس لیے کہ اس کو اکسٹینشن مل جائے اس کو آئینی عدارت میں بٹھا دیا جائے اس کو اکسٹینشن دے کے یہیں پہ بٹھا دیا جائے بطلب اتنا زلیل ہوتا ہوا کوئی بندہ آپ نے شاید ہی دیکھا ہو زندگی میں جتنا زلیل بغیرت یہ قاضی ڈونٹ ہوا ہے لیکن ان دی اینڈ آف دی ڈی اس کے مالکوں نے بھی شریف آزم مل ملا کے قاضی کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھیک دیا ہے ٹیشو پیپر بھی وہ نہیں جو کھانے کے بعد ہاں صاف کرتے ہیں نہیں یہ ٹوائلٹ کا ٹیشو پیپر آپ کو پتہ ہے اس سے کیا صاف کیا جاتا ہے وہی کچھ نے صاف کیا اور اس کو پھیک دیا تھوڑی سی طریف کر کے کہ بہت بہت کمال ٹیشو تھا بہت نرمو ملائم تھا ہاں اس سے ذرا بھی خجلی نہیں ہوئی ہاں اس نے ذرا بھی ہم کو تکلیف نہیں دی کوئی بھی کسی قسم کا ضرور پچانے کی کوشش نہیں کی بڑا آرام سے صفائی ہوئی اور اب اس کا وقت آگیا ہے کیونکہ ٹیشو پیپر جو ہے ٹوائلٹ پیپر ہے وہ ایک بار گھندہ ہو جائے تو پھر دوبارہ اس سے کچھ بھی صاف نہیں ہو سکتا اس کو آہ فلیش کیا جا سکتا ہے اور قاضی کو انہوں نے جناب پھینک دیا ٹوائلٹ میں اب بٹن دبا کے آہ فلیش کا اس کو فلیش کر دیا جائے گا یہ دو تین دنوں میں قاضی اوپیا جاندہ ہے قاضی صرف تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ انتہائی بھگہرت آدمی تھا اور سپریم کورٹ کا جو عملہ ہے اس نے اب قاضی صاحب کوئی رکستی کے لیے ایک شیلڈ تیار کی ہے اور شیلڈ پہ انہوں نے کچھ اشعار لکھے ہیں قاضی صاحب کے بارے میں کہ قاضی جا رہا ہے جاتے ہوئے اس کو یہ شیلڈ دیں گے ہاں اس پہ لکھا ہے ایک تو وہ ہوتا نا کہ بڑے بیابرو ہو کر ترے کوچے سے ہم نکلے جو کہ غالب نے کہا ہے ہاں یہ نہیں انہوں نے لکھا ہے کہ سو پیاز اور سو چھتر کھا کے سو پیاز اور سو چھتر کھا کے سپریم کور سے نکلے ہاں ایلو پھڑے کائز صاحب اور یہ شیلڈ دیں جائے گی کائز صاحب کو جاتے ہوئے اور قاضی فوراں سے پہلے فلیٹ لے کے نگل جائے گا باہر جہاں اس کے فلیٹ ہیں ہاں فلائٹ لے کے اپنے فلیٹ میں چلا جائے گا جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ کس نے دیا ہے کیونکہ قاضی اس کا حساب تو دے نہیں سکا یہ قاضی صاحب جناب بڑے بیابرو ہو کر چھتر چھتر کھا کے نکل رہے ہیں اب بغیرتی کی انتہا اور دوسری بڑی رخصتی جو ہو رہی ہے وہ اس شخصیت کی ہو رہی ہے وہ شخصیت جو کہ اپنا گھر بار سارا کچھ چھوڑ کر پاکستان آئے تھے قاضی کی وجہ سے انہیں پتہ لگا کہ قاضی آ گیا اور وہ بھی آ گئے اپنا سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے بڑی ہمت ہے ان کی ہاں وہ اتنا دیر انہیں نے جو ہے نا اپنے ملک سے دور رہے وہ اتنی عزیت برداشت کی ورنہا کون اپنے گھر سے دور رہتا ہے ہاں ان کا گھر وہ لنڈن میں ایون فیلڈ اپارٹمنٹ جیسے کہ آپ کو پتہ لگیا اور کہ میں بات کر رہا ہوں باؤ جی سرکار کی باؤ جی سرکار آئے تھے جب قاضی آیا تھا باؤ جی سرکار سپنا سجا کے آئے تھے ہاں قبوتر اڑھانے آتی انہیں باؤ جی سے قبوتر اڑھا ہے کہ لو باؤ جی چوتھی بار وزیر اعظم باؤ جی سرکار باؤ جی سپا خوش ہیپی کیونکہ باؤ جی سرکار کو پتہ تھا کہ جو تائیناتی میں نے کیا ہے ہاں وہ بس میرے لیے کام کرے گی حالانکہ باؤ جی کو اتنی عمر ہوگی اور اتنی بار ان کو چھتر پھی رہے ہیں کیوں رہے تھے پھر میں وہی مثال دینے کو دل کرتا ہے کہ کھوکتے کی طرح چھتر پھیرے گئے ہیں باؤ جی سرکار لیکن مجال ہے باؤ جی سرکار کی عقل ٹکانے آئی ہو باؤ جی سکار پھر وہی سمجھے کہ بھئی تائیناتی میں نے کر دیا اب یہ ہمیرے لیے کام کرے گا بندہ ہاں مجھے یہ وزیر اعظم بنائے گا اور میں جوانا قاضی کو اکسٹینشن اگسٹینشن میں دے گا قاضی بھی رہے گا میں بھی رہوں گا مل کے سارے کھائیں گے اور لادو میری پنجاب میں حکومت کرے گی میں سینٹر میں بیٹھا ہوں گا ہاں اللہ اللہ خیر صلی اللہ لیکن ہوا کیا انہوں نے ویلکم کیا باؤ جی سرکار کو کبوتر شبوتر روائے ان سے ہاں اس کے بعد جو ہاں نا باؤ جی کو انہوں نے کھوڑے لین لگا دیا باؤ جی ہار بھی تو گئے نا کیونکہ دیلیں جب ایکسپوز ہوگی اب یہ نائنٹی کا دور تو نہیں ہے کہ صرف اخبار میں خبر آئی یہاں تو ایک ایک چیز کھل جاتی ہے سوچل میڈیا پہ ہر بندے کو پتہ باؤ جی اتنی بری طرح ہارے اپنی سیٹیں اور بڑی مشکل سے انہوں نے باؤ جی کو جتوایا لیکن باؤ جی کو یقین تھا کہ ہاں یہ میں بادشاہ میں ہی بنو گا لیکن جس نے بننا تھا بادشاہ ہاں وہ ہی باؤ جی کو کھوڑے لین لگا کے تون دیا کہ چل باؤ تیرا کوئی کام نہیں دے حکومت میں شکر کر کے تیری وہ جو نلائق قسم کی نا اہل قسم کی سرجریوں والی مائی ہے ہاں مائی دودھ دالی مائی تندور والی مائی جنرلی ٹکے والی مائی پوسٹرا والی کیونکہ مائی کے پوسٹر ہر جگہ لگے ہیں ہاں اور مائی جنرلی ٹکے قواب آلی بوٹ پالش آلی اس کو ہم نے لگا دیا مائی گہر جالی کو ہاں اور لوردہ پانی کڈن آلیا اس نام ختم ہی نہیں ہو رہے مائی کے ہاں بہت نام تو اس کو ہم نے لگا دیا پنجاب پہ وہ شکر کر تو گھر صبح شکر کیا کرنا تھا اس نے بڑی دیر سے عرضی ڈالی تھی انہیں میاں صاحب نے کہ ہاتھ تو میرے ساتھ ہو گیا اب مجھے جانے دو اپنے بطن انہیں کہا کہ نہیں جب تو قاضی ہے تم بھی ہو سکون کرو اب قاضی گیا اور باہو جی سرکار کا ڈبا پیک ہو گیا ہاں بوکس تیار ہے باہو جی سرکار کا پارسل کے لیے اب یہ اس طرح سے اس طرف پارسل ہو جائے کیونکہ جب یہ زندہ ہوتے ہیں تو ان کا بوکس یہاں سے باہر پارسل ہوتا مرنے کے بعد باہر سے ہاں یہاں پر آتا ہے ایسا کی سسٹم ہے شریف خاندان کا سب کو پتا ہے تو اب باہو جی سرکار نے بھی اپنا سمان باندھ لیا ہے باہو جی سرکار بھی جا رہے ہیں اور ساتھ مائی لیٹو جو ہے وہ اپنے ابو جی کو چھوڑ کے آئیں گی اللہ حافظ کر کے آئیں گی اور ہو سکتا ہے کہ لیٹو اور بھی واپس نہ آئے گی کوئی جو پیچھے حال ہے ہاں ہر جگہ پہ ایک جرنیل بیٹھا ہے جو ہر چیز چلا رہا ہے ہاں وہ پنجاب کو وہی چلا رہے ہیں وہ ہر چیز وہی چلا رہے ہیں ان کے ہاتھ میں ککھ نہیں ہیں ان کے ہاتھ میں بس یہی ہے کہ چار ٹک ٹوکیں ادھر بنا لیں چار ادھر بنا لیں اس کے بعد کانی ختم تو باہو جی سرکار کی بھی رکستی ہے باہو جی سرکار بھی جا رہے ہیں جناب اپنے جدہ امجد کے پاس وہ باہر ان کا جدہ امجد ہی ہے سارا کچھ اور وہاں جا کے وہ شترانج وغیرہ کھیلا کریں گے کازی کے ساتھ بہر کے کازی بھی وہی ہوگا سارے دگڑ دلے وہی پر ہیں بازوال وہی ہوگا ہاں نہیں اور باقی جو آج کل ہیں یہ نہیں میں نے بھی ادھر ہی جانا ان کے گھر آخری رام کا باہر ہی ہے یہاں کچھ نہیں ہے بابا جی ہمارے ہیں کہ بھئی مائی جا رہی ہے ڈڈڈو بھی جا رہا ہے میں کہا نہیں بابا جی ڈڈڈو چھوڑ کے جا رہی ہے بابا جی کہتے ہیں ڈڈڈو کس لیے بابا جی آپ کے لیے بابا جی کہتے ہیں سچی بچی میں کہا بابا جی ہاں جی ہاں لڈیاں بھاؤں ہاں ڈڈڈو آرہے ہیں یہ کی سوڑ ہے ڈڈیپٹیا ہے آ لے آ ڈالا